تحریک انصاف اور جے یو آئی نے حکومت سے آئینی ترامیم کا مصابدہ مانگ لیا مولانا عبدالغفور ہیدری کا کہنا ہے ایک ایک شک پر غور کریں گے ڈرافٹ ملنے کے بعد ہی ساتھ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہوگا عمر ایوب بولے حکومت اور پیپلز پارٹی سب چکمہ دینے کے چکر میں ہیں پہلے آئینی ترمیم کا مصابدہ پیش کریں پھر بات ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا کہا جو عدالت بنانا چاہتے ہیں اس کے خد و خال تو بتائیں امر ایوب بولے حکومت اور پیپلز پارٹی سب چکمہ دینے کے چکر میں ہیں جیو آئی رہنما عبدالغفور ہیدری نے بھی حکومت سے ڈرافٹ فراہم کرنے کا کہہ دیا بولے مصابدہ پر غور کے لیے کم از کم ایک مہینہ درکار ہے مصابدہ ہمیں ملے گا ہم اس کے ایک شک پر غور کریں گے اور اس کے بعد اپنی رائے کا ایسا ہے ادھر خصوصی کمیٹی کے سربراہ خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ تیہ نہیں ہوا ابھی ڈرافٹ بنے گا کابینہ کی منظوری کے بعد اپوزشن کو فراہم کیا جائے گا پی بی رہنما راجہ پروید اشرف بولے آئینی ترمیم کے لیے مزید مشاورت کی ضرورت ہے جو کچھ ہوا اسے حکومت کی پسپائی نہیں کہا جا سکتا مصابدہ کابینہ میں پیش کرنے کے بعد اگلا محلہ آئے گا مصابدہ کابینہ میں پیش کرنے کے بعد اگلا محلہ آئے گا